اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری وان آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار کسام کے شرم ٹیمپورا جو بہت مزید کے اور کوئی کین ایزی بھی ہیں تو چلے آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے مزیدار کسام کے شرم ٹیمپورا کو تو شرم ٹیمپورا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بان کپ میدہ ہے گا ہاف ٹی سپن میں کوشر سالٹ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوشر سالٹ نہ ہو تو آپ ریگولر سالٹ یوز کر سکتے ہیں اور یہ پوٹیٹو سٹارچ یوز کر رہی ہوں میں اگر آپ کے پاس پوٹیٹو سٹارچ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ کون سٹارچ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ پوٹیٹو سٹارچ اس طرح کے پیکٹ میں آتا ہے آپ بزار سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہ ملے تو آپ اس کی جگہ کون سٹارچ یوز کر سکتے ہیں اور تھری فورت کپ یہ ہمیں آئس وارٹر چاہیے میں نے اس کے اندر آئس کیوبز ملا کر یہ 3-4 کپ وارٹر ہے ایک انڈا چاہیے ہوگا ہم ٹی سپون کے قریب وائٹ پیپر پاورڈر چاہیے ہوگی اور 3-4 کپ یہ شریم پھینگے شریم کو میں نے چھین لیا ہے اور اس کے جو ناس ہوتی ہے وہ میں نے نکال دی ہے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہمیں بیکنگ پاورڈر چاہیے ہوگا تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں بنانا اس کو تو سب سے پہلے ہم میدہ سفید میرچ پاورڈر اور بیکنگ پاورڈر کو چھان لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر انڈر ڈالیں گے اور تھنڈا پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور اب ہم اس کو تھنڈے پانی کے ساتھ مکس کریں گے ہمیں اس کو بہت زیادہ سمودھ بیٹر نہیں بنانا ہے بلکہ تھوڑا لمپی ہی بنانا ہے اب یہ ہمارا بیٹر بن گیا ہے اب ہمیں کٹی بار یا کسی بھی چیز کے اوپر شریم کو رکھ کے اس کے اوپر میں پوٹیٹو سٹارج کی ڈسٹنگ کروں گی اگر آپ کون سٹارج کر رہے ہیں تو آپ وہ یوز کر لیں سٹارج یا پوٹیٹو سٹارج سے جو یہ آمیزہ ہے اس کے اندر چپکا رہے گا اور اترے گا نہیں اس کے بعد ہم آئل کو گرم کریں گے اور شریم کو ہم فرائی کریں گے اب ایک پین کے اندر ہم آئل کو ڈالیں گے اور اس کو گرم کریں گے آئل کو دیکھنا ہو کہ گرم ہو گیا یعنی تو اس کے اندر آپ کوئی بھی لکڑی کی سٹک ڈال کر اگر اس میں بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے آئل اب یہ آئل میں تھوڑے سے بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر شریم کٹا لیں گے ہمیں شریم کو بہت زیادہ لو ہیٹ پر بھی نہیں کرنا ہے ہم اس کو میڈیم ہائیٹ پر فرائی کریں گے اور اس کو بہت زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا ہے اور کوک بھی نہیں کرنا ہے اس کو ہم تقریباً دو منٹ فرائی کریں گے اب ہم شریم کو لے کر اس کے آمیزے میں ڈپ کریں گے اور آئل میں ڈال کر اس کو فرائی کریں گے اب جب یہ ہمارے لائٹ سے گولڈن ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال دیں گے ہمیں اس کو بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے اب یہ ہمارے لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکالیں گے اور اس کو سرف کریں گے انشاءاللہ اب یہ ہمارے مزیدار قسم کے شریم ٹیمپورا ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو کسی بھی فیوریٹ ساس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں میں اس کو جیپنین مایونیس کے ساتھ یوز کر رہی ہوں تو آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور انجائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائے گا آپ کو کیسے لگے شریم ٹیمپورا اگر آپ کو تھوڑے سپائسی چاہیے تو آپ اس کے اندرہ تھوڑی سی چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں این ایک ڈش کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ and don't forget to like subscribe and share my videos thank you everyone